انڈسٹینڈنگ ایک اور جگہ پہ بھی دیکھی گئی آپ نے بندوں کی بات کی تو وینر ملا کے ٹوٹل گیارہ آدمی تھے گیارہ میں سے ایک تو جیت گیا کڑے گیارہ میں گال ہو گئی ہے کیوں تم اتنی قائے ہو رہی ہو اصل میں اس سٹوری بڑی دلچسپ ہے یہ این اے ٹو زیرو سیون ہے بائی الیکشن کا محملہ ہے اور وہاں آصفہ بھٹو الیکشن لڑی تھی اور ان کے مقابلے میں دس امیدواروں نے کہا حضرت نامزد کی جمع کروا ہے اور اس میں سے سات کے ہوگے مسترد تین نے خود ہی واپس لے لیے اور جن کے مسترد ہوئے انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا کمال ہوگی یہ کیا ہوا یہ آسے زرداری صاحب مرتبہ احمیت ہے نہیں ان کو ڈبل پی ایش ڈی ہم نے دیوی اچھا اچھا ڈبل پی ایش ڈی کہا ہے شکر ہے میں کچھ اور تو بات یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کسی سے اس کی کیا ضرورت تھی کھڑے ہونے دیتے دو تین لوگوں کو کیا فرق پڑھتا ہے مقابلہ کر کے ہاتھ ہے نا بلا مقابلہ کے بجائے اور ایک خاتون فرسٹ لیڈی بھی قرار دے رہے ہیں اگر تین چار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی پانچہزار چار ہزار تینہزار اور توڑے چالیز آر پنچہزار ہزار ہاں فرق ہوتا پتا چھوٹا ہے ٹھیک ٹھاک بات ہوتی آپ نے کیوں سب بیٹھ گئے یا بٹھا دیئے گئے یا ریجیکٹ ہو گئے اسی ضرورت کیا تھی آفٹر آل لوگوں کو یاد ہے کہ ذلفکار علی مٹو صاحب بھی لڑکانہ سے اسی قسم کی چیز ہوئی تھی انہوں نے بھی 1977 کی الیکشن میں لوگوں کو بٹھا دیا لوگوں کو بٹھا دیا تھا وہ چکے گئے وہ بٹھا بیٹھ گئے وہ چکے بھی گئے اگائے بھی ہو گئے تھے ڈسپیئر ہو گئے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ان اپوزٹ ہونا ہے تو لوگوں کو یاد آ گیا کہ یا رو بٹھا صاحب بھی تھی ہون چار تین تھرٹی یرز لیٹر فارٹی یرز لیٹر جو بھی ہے یہ ہو گیا ہے تو کسی نے کسی کو پوچھا کس کی کیا ضرورتی تو کسی نے آگے سے جواب دیا کہ داراصل وہ بچی تھی گرمی بڑی ہے مٹی شٹی اور نکی کھانے سی تو ہم نے سوچا کہ اس کو ویسے ہی کروا دیتے ہیں آنے لے آنے اپوزٹ ہی کروا دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی تو جانا ہی تھا and after all she's you know not up to this she was going to be a winner anyway so what's the big deal گرمی نے فیور کر دی اور اچھا دیکھیں دس تھے مقابلے میں وہی ایک چوچ رہ نہیں ہوئی this is the power this is the power the king yes the president now president now the president پھر والد ہوں تو ایسے ہوں اتنا خیال رکھنے والے ہوں آسفہ بھٹو is so lucky ہاں میکنہ میں نے تو یہ نہیں کہا میں نے کہا کسی نے کسی کو پوچھا نہیں مطلب good luck بھی تو ہے good luck charm بھی تو ہیں آسفہ کے بلاول صاحب بھی کچھ عرصے سے خاموش خاموش ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دیرے سے میرا خیال ہے تو تھوڑی سی چڑھیا کو بیجنا پڑے گا کہ حمزہ اور بلاول کے بارے میں کوئی خبریں لے کے آئے ہیں کہاں ہیں آج کل کہ دونوں کہاں ہیں گمسم گمسم ہاں تو میرا خیال ہے اگلے پروگرام میں آپ خبر دیں گے میں پھر چڑھیا کی خبر آپ کو دوں گا کہ دونوں بچے پتر پترے کی کر دے پہنے کی کر دے پہنے اعتقاف کا تو ابھی وقت نہیں آیا اس سے پہلے ہی وہ خاموش ہیں تو کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں ان کی مصروفیات کیا ہیں ہم آنے والے پروگرام میں بیٹھ سکتے ہیں دوسرے کے میں نہیں کہا سکتا اچھا ٹھیک ہے چلیں اچھا کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں سارے انگلیاں دانتوں میں دعبے سوچ رہے ہوتے ہیں we'll have the last laugh اور یہ معاملہ ہے ہمارے وزیر داخلہ اور ہمارے وزیراعظم کے درمیان ایسے impressions آتے ہیں ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں stories آتی ہیں باہر جیسے شہباز شریف صاحب اور محسن اکوی صاحب کے درمیان کھٹ پٹ ہے اور ایک شو میں ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ محسن صاحب کچھ اور چاہتے ہیں لیکن شباز شریف صاحب اس پر اماد آنے لیکن آخر کو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے جو منظورِ اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے نہیں اچھا یہ آپ کہہ سکتا ہے میں نہیں کہہ سکتی اس لیے میں نے کنکت رہی لیکن اب جو کل ایک بڑا چینج آیا اور وہ چینج ایسا تھا جو کیر ٹیکر سیٹ اپ میں سب کہتے رہے کہ چینج کر دیں آئی جی اسلامباد کو چینج کر دیں وہ نہیں ہلیں لیکن کل ہل گئے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کا کہا گیا اور یہاں سے جو پہلے ڈی آئی جی آپریشنز تھے لاہور کے جن کی آنکھ بھی زمان پاک آپریشنز میں زخمی ہوئی تھی اور پھر آئی جی نے جا کے ان کی خریت بھی دریافت کی تھی علی ناصر عزوی صاحب آئی جی اسلامباد آئینات کر دی گئے اس کے علاوہ سیکیٹری داخلہ کی بھی اپوائنمنٹ ہو گئی ہے اس میں کس کا ہاتھ اوپر رہا یہ کس کے کسی کا ہاتھ اوپر نہیں رہا دیکھئے ہوا یہ تھا کہ نکوی صاحب نے کچھ مانگے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ پنجاب میں کام کیا تھا جن کے ساتھ وہ کمفٹیبل تھے اس میں ہمارے آئی جی صاحب بھی تھے اور چیف سیکیٹری صاحب بھی تھے اچھا تو ادھر پولیس افسروں کے خلاف کہ پولیس افسر کو بنانا سیکریٹری یہ ڈی ایم جی گروپ یہ پسند نہیں کرتا بات یہ پرانی چیز ہے فوجی جو ریٹائر یا لیٹرل ٹرانسفر آ جاتے ہیں کیپٹن سو ان سو ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے ڈی ایم جی کو ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے اور ڈی ایم جی کو پولیس افسروں کے ساتھ پرابلم ہے بکوز ان کے جو ہائرارکی ہے اس میں اندر پولیس سرویس اور پاکستان نیچے سکیل پہ ہے اور ڈی ایم جی جو ہے وہ اوپر ہے تو اس لیے ڈی ایم جی اکر پولیس والا کوئی ڈی ایم جی کی جگہ لے لے گریٹ ٹوئنٹی ٹو سیکریٹری تو تکلیف ہوتی ڈی ایم جی کو یہ لوگ they stick together ابھی وہ ڈی ایم جی گروپ میں جو اسٹیبلشنل ڈیویزن میں آپ کو پتا ہے کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو میرا خیالہ ہے ظاہر ہے پرائم میسٹر کے چہتے بھی ہیں اور اوپر سے he's a civil servant also top civil servant آہ ہاتھیمہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جی I know وہ controversial بھی ہو اس لیے میں نے نام لینے سے پرحیس کیا پرائم میسٹر کو ایڈوائیس کیا دی ہوگی کہ محسن نقوی صاحب ان کو لانا چاہ رہے ہیں this is not a good idea good idea sir تو یہاں تو ہمیں we should be the ones to tell کہ کون صاحب ہمیشہ ہم ہی بتاتے ہیں اتنی important ministry ہے تو اس پہ تو we will appoint the secretary اور especially کیونکہ ایک کسیم کا outsider آگیا ہے as a minister lateral entry parachute کر کے ایک صاحب آگئے ہیں جن کا کوئی سیاسی ریکارڈ نہیں ہے کوئی بیروکراتک ریکارڈ نہیں ہے کوئی کسی کسیم political ریکارڈ نہیں ہے ان کی شورت جو ہے as a politician wheeler dealer تو ایک سال میں ہوئی ہے یا ڈیٹھ سال ہو گیا ہے اور ان کی جو سفارش ہے وہ ظاہر ہے بڑی بہت powerful سفارش ہے تو اس لئے ان کو اتنی اور اہمیت نہیں دینی چاہیے اس قسم کی advice دی گئی ہوگی پرائیمیسٹر صاحب کو پرائیمیسٹر صاحب نے سوچا کر نہیں یار تو اڈی کال اپنی جگہ مگر وہ اڈی صاحب اگر کہہ دیں تو پھر صاحب کرنا پہے گا تو پھر سوچا ہونے تو کی کریے انہیں کہا سر ہوتے میڈیا دے بیچتے already شروع ہو گئی بات کہ شہباز شریف کے بندے ہوں گے یا محسن نقوی کے بندے ہوں گے تو سر اس میں تو اگر ہم پیچھے اٹھ جاتے ہیں تو ہم اٹھ جائیں گے اور ان کے بندے لگا دیتے ہیں تو ہم اٹھ جائیں گے اور اگر وہ ان کے بندے نہیں اٹھ لگاتے تو وہ ناراض ہو جائیں گے complaint کر دیں گے کہ دیکھو جی آپ نے تو مجھے وعدہ کیا تھا اسٹیبیشتوانہ کو کہیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا we'll give you what you want تو یہاں تو I'm not getting what I want تو میں ڈیلیوری کیسے دوں گا تو پھر اس کا کیا کیا جائیں تو پھر پیمیس نے کیا جائیں کہ یار محسن نے بلا لینا ہے گل کر لینا ہے تو وہ گل کی ہوئی گل ہوئی کہ یار محسن اے مس لے نے تو ایسا نہ کام کری کہ ناں یوں you are not a winner and I'm not a loser تو ایسا کریے کہ let's do something جس میں کسی کو problem نہ ہو تو اس میں پھر shortlisting کی ہوگی کہ دی ایم جی تا ایک بندہ تسی راکھ لو تو پولیس تا بندہ اچھی تو ہم دے دنیا ہے تو پولیس تا بندہ آئی جی محسن ناکی کی selection ہوگی اور سیکریٹری کی selection شاہبہ شریف کی ہوگی کمپرمیس ہوگیا سیکریٹری انیریر اور دی ایج آپس تھے was close to to the previous administration in Punjab because he was also one of the selected ones from I.G. صاحب کی بھی بڑے فیورت and very dynamic officer but you know how things are تو میں یہ سمیتا this is a compromise nobody کوئی نی جیتا کوئی نی حارا دونوں سائد جیت گئی ہیں understanding understanding